میں ریٹائرمنٹ دے چکا ہوں اور میرا فیصلہ بھی یہی رہے گا اس تیم مینجمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں کھیلوں گا یہ میرا دن انڈسٹیڈ فیصلہ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا چینج کر لیں چاہید جو ہمارے ینگ سٹرز ہیں بچارے وہ ڈر سے باہر نکل آئیں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں ہمارے سارے پلے ٹیلنٹیڈ ہیں جتنے بھی ہیں فہیم ہیں شہین ہیں آباد ہیں یہ سارے اچھے بولرز ہیں آپ ان کو فریڈم دیں بھائی ان کو نہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں ان کو جب تک آپ بھائیوں کی طرح فرینڈز کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے یہ گراؤنڈ میں کبھی بھی جا کے ایکسپریس نہیں کریں گے جب ڈرسنگ روم میں آپ محول ڈراؤنا بنا کر رکھیں گے پلیر کی اور ٹیم کی یہی پرفارمنس آئی گی آپ ایزا ٹیم لے کے چلے آپ اپنی ایگو کو ذرا سائیڈ پر رکھیں میں نے ٹوٹر پر بات کی تھی کہ یہ پکچرز کو کئی اور لے کے جا رہے ہیں میں نے پرفارمنس آئی ٹیم پر ڈراؤپ ہونے کے وجہ سے تو ریٹائرمنٹ دی نہیں تھی میرا حشو کچھ اور تھا جیسے کل وکی بھائی نے میری بات کا جواب خود ہی دے دیا انہوں نے کہا کہ جی آمیر کے بیانات سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ کسی کے غلط یا جو بھی بیانات ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں تو میرے تو غلط نہیں تھے میں نے تو سچ بولا تو ان کو تکلیف ہوئی ہے لیکن جب سے اسٹریلیا سیریز ٹیسٹ سیریز ختم ہوئی تھی اگر آپ سب کو یاد ہو تو کبھی وہ کہہ رہے ہیں ڈچ کر گیا کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیسٹ کرکٹ اس نے ورکلوڈ کی وجہ سے نہیں چھوڑی وہ تو کھلنا ہی نہیں چاہتا تو یہ بیانات پیچھے جو تھے جو مجھے دکھ دے رہے تھے جو مجھے منٹلی اپسٹ کر رہے تھے یہ ایشو ہی نہیں تھا دیکھیں ایزا کرکٹر مجھے سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ جی اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ جاتا اور ڈومیسٹک میں جاتا اور پرفارم کرتا آ جاتا ہے بھائی کرکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ جب وہ پرفارم نہیں کرتا اس نے جا کے جو اپرچونیٹی ہوتی وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے یا کوئی لیگ ہے اس نے جا کے وہاں پر پرفارم کرنا ہوتا ہے اور صبر کا پیوانہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں پانچ سال کرکٹ نہیں کرلاتا دوزار دس سے دوزار پندرہ تھا جب مجھے پتا تھا کہ میں بال کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا تو تب میں نے ہمت نہیں ہاری یہ سین کچھ ہو تھا کہ میں پرفارمیس کی وجہ سے مجھے ڈراب کیا اور میں ہمت ہار گیا اور میں جو ہے میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ کتنے لیجنڈز ہیں جن کے پندرہ پندرہ بیس بیس کمبیک ہوئے پاکستان کرکٹ میں پرفارمیس کی اگر بات کرتے ہیں پھر کہ جی پرفارمیس کا ایشو تھا تو پھر مجھے یہ بتا دے جب میں بنگلہ دیش لیگ میں کھیل رہا تھا اور میں نے اکیس آؤٹ کیے تھے تو اگلے دن ٹیم آناؤنس ہوتی ہے اور میں ٹیم میں نہیں تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا اور اگر کہہ رہے وہ پرسنل نہیں تھا تو میرے سے بات کرنی چاہیے تو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ بھائی مجھے کیوں ڈروپ کی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تین چار میچیز یا پانچ میچیز پہ کہتے ہیں پرفارمیس نہیں تھی پرفارمیس نہیں تھی تو پھر تو اس طرح کے بہت سارے جن کو ایک میچ پہ پاکستان کھلا دیا گیا اب بچاروں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو بی آنیس کہ ایک میچ پہ آپ پاکستان کھلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ دو میچوں میں نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جی خدا حافظ گھر جائیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے باقی ایزا کرکٹر مجھے پتا ہے کہ بھائی میں پرفارم کروں گا تو واپس آ جاؤں گا یہ نہیں تھا دوسرا پرسنل نہیں تھا تو پھر جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں ہم نے انہی کو پریفر کیا جو تینوں فورمنٹ کے لیے اویلیبل ہے ہم نے انہی کو سنٹر کانٹریکٹ دیا جنہوں نے ریڈ بول کھلنی ہے تو یہ پھر کیا تھا اور جب میں ٹیم سے باہر ہوتا تھا تو بات تو نہیں کرتے تھے کہ ہاں جی کیوں کیا ریزن کیا تھا اب وہ بتا رہے ہیں جی وہ مسوہ بھائی نے بتایا کہ جی اس کی پیس نیچے آگے تھی تو بھائی جان میں نے اپنی فٹنوس کو دیکھ کے اپنی سارا کچھ کیا کہتے ہیں انجریز کو دیکھ کے اپنی پرفارمنس کو دیکھ کے کیونکہ میری پیس دربدن آ رہی تھی نیچے کیونکہ انجریز کی وجہ سے میں بیس دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں ورلڈ کپ بھی سپیزم میں کھیلا تھا اور اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں جب آپ کی باڈی ریکاور ہوتی ہے آپ فریش مائنڈ سے کھیلتے ہیں میرے سری لنکا میں جا کے میں نے ون فورٹی فائی پہ بھی بولنگ کی ہے باقی پرفارمنس کا میں نے یہ آپ خود لے کے آ رہا رہا ہے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں پرفارمنس کو ڈسکرسی نہیں کر رہا تھا کرکٹر ٹھیک ہے آپ بھائر ہوتے ہو اندر آتے ہو بہت سارے یونس بھائی کتنی تفہہ بائر ہوئے انہوں نے کمبیک کی آج ہم ان کو لیجنڈز کہتے ہیں کیونکہ یہ کرکٹر کا حصہ ہوتا کہ اس میں بائر ہونا ہے وہ محنت کرتا ہے جا کے کمبیک کرتا اور یونس بھائی شاید بھائی کتنے لوگوں کے کمبیک ہوئے تو اس میں مجھے یہ نہیں تھا کہ بھائی کہ میں پرفارمنس سے باہر ہوا وہ مجھے ٹیم سے باہر کیا تو اب تو میرا کچھ نہیں ہونے والا ایسا نہیں ہوتا بھائی میں پانچ سال کرکٹ نہیں کھیلا میں نے تب صبر رکھا تھا تو اب مجھے پتا تھا کہ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میں کمبیک کر سکتا ہوں آپ یہاں پہ ایک میچ پہ پاکستان کھلا سکتے لڑکوں کو تو یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر میں تو مجھے اللہ نے اتنی سکلز دی ہیں مجھے اپنے آپ پہ اتنا بلیو ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں پرفارمنس کر کے واپس آ سکتا تھا یہ ایشو ہی نہیں تھا آپ سے صحافی کوئی سوال کرتا ہے کسی پلیئر کے ورکلوڈ کا آپ کہتے ہیں نہیں جی محمد آمی نے تو ورکلوڈ سے نہیں چھوڑا وہ تو ٹیسٹ کرے کے کھلنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ بھائی میں نہیں کھلنا چاہتا اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نو آمیر نے یہ غلط بیان دے دیا مجھے بڑا دکھ ہوا تو مجھے بھی بڑا دکھ ہوا تھا میں بھی مینٹلی اپسیٹ ہوا تو مینٹلی ٹورچر اسی کو کہتے ہیں جب آپ آہستہ آہستہ پلیئر کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مینٹل ٹورچر کا مطلب تھا اور کوئی دن پرفارمنس کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے بھائی میں پرفارمنس کرتا ہوں میں واپس آجا تھا کوئی ایشو نہیں ہے میں کتری دفعہ مکی کے دور میں بھی ٹیم سے باہر ہوا اسیہ گب سے اس کے بعد آیا میں میں دمسٹی کیلہ پرفارمن کیا میں ساؤت افریقہ کے ٹور پر چلا گیا اس کا کوئی ایشو نہیں تھا آپ پکچر کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں میں نے آ کے ساتھ بتایا تھا بھائی مینٹلی یہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا اور میرا سٹانس بھی یہ رہے گا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا جو آپ کے دونوں کوچیز ہیں آپس میں ہی نہیں بات بن رہی وہ ایک کہتے ہیں 150 کی پیس سے بول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بیس آؤٹ کرنے پڑتے ہیں بلکل میرا بھی یہی ماننا ہے بیس آؤٹ کرنے پڑتے ہیں ایک طرف آپ کے ایڈ کوچ کرتے ہیں وہ نہیں آمیر کی 85 سے 81 پہ پیس آگی تھی ہم نے اس لئے ڈراؤپ کر دیا تو پہلے تو آپس میں صحیح ہو لیں پھر آمیر کو سبق پڑھائیں کہ جی جا کے دمسٹنگ میں پرفارم کرتا وہ ٹیم میں آ جاتے تو جو آپ کی پھر پرفارمینس ہے آپ پہلے اپنی پرفارمینس پہ دھیان دیں پھر آپ کو بھی اپنی پرفارمینس پہ دھیان دینا چاہیے کہ ٹیم کے حالات کیا ہوگئے ٹیم کیا تھی اور ٹیم کہاں سے کہاں چلی گی آپ تو آ کے ایکسکیوز دے رہے ہیں کوویڈ تھا فلانا تھا ڈمکانا تھا تو کوویڈ تو سب کے لیے ساری ٹیموں کے لیے انڈیا کے لیے بھی ہے انڈیا بھی کووڈ میں کھیلا ہے تو آپ اپنے ایکسکیوز پلیئروں پہ نہ ڈالا کریں پلیئر کو پتا ہوتا ہے ہیلپ کی ہے میری سپورٹ کی ہے وہ سیٹی صاحب تھے اور لالا تھے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا پیچھے بیٹھ کے جو پتا نہیں کیا کرتے رہے بند کمرے میں ابھی آ کے کہتے ہیں کہ میرے میرے کے ساتھ ہمارا کوئی پرسنل نہیں تھا لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پرسنل کیا ہوتی ہیں نہیں جانتا ہوں انہوں نے فائٹ کیا اور شاید کیا بھی ہو مجھے نہیں پتا لیکن جو میرے سامنے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا وہ شاید بھائی تھے اور سیٹی صاحب نہ میں بورڈ کے سسٹم سے بڑھا ہوں نہ میں کرکٹ سے بڑھا ہوں یہ سب کے مائنڈ میں بات ہونی چاہیے لیکن میں نے جو مینجمنٹ کے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ایز اکریکٹر اس مینجمنٹ میں آ کے میں ڈیلیور کر سکتا ہوں جب مجھے پتا ہے کہ میں اس مینجمنٹ کے ساتھ یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو میں کیوں آ کے کسی لڑکے کی جگہ ماروں یا اپنا ٹائم بھی ویسٹ کروں کیونکہ جب آپ ایز اکریکٹر میں بلیو کرتا ہوں آپ کسی بھی کرکٹر سے پوچھ لیں جب تک وہ کرکٹ کو ڈریسن روم کو انجوائی نہیں کرتا اس محول کو منٹلی فریش نہیں ہوتا وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتا آپ جتنے مرضی یہ پلیئر اٹھا کے دیکھ لیں ٹی فارم لگنے نہ لگنے کا مطلب کیا ہوتا کہ وہ منٹلی ڈاؤن ہوتا ہے تو جب بندہ منٹلی ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح ڈیلیور نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جو آراؤنڈ پیپل ہوتے ہیں انہوں نے اس کو اٹھانا ہوتا ہے یہاں پر ایک پلیئر ایک اننگ میں یا دو میچیز میں کچھ نہ کرے تو مورننگ ونجنگ شروع ہو جاتی ایکی کر رہے ہیں اوکی کر رہے ہیں تو یہ یہ طریقے نہیں چلتے اور نہ آپ نے جیسے بولا کہ میں نہ پاکستان سے بڑھوں نہ میں کرکٹ سے بڑھوں نہ بورڈ کے سسٹم سے بڑھوں لیکن میں نے جو مائنڈ سیٹ کی بات کیا یہ ہمیشہ میرے یہی سٹانس رہے گا میں نے اس منجمنٹ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا یہ تو آپ انہوں نے میڈیا پر آگے بات کیا دل ان کا کچھ اور کہتا گر دل ان کا کچھ اور کہتا تو میرے سے ڈیفنیٹی پہلے بھی بات کرتے جس طرح سائیڈ پہ آشتا کرتے جا رہے تھے اور دوسرا مجھے نہیں لگتا کہ میں کھیل سکتا ہوں تو بھی ہونس چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پی سی بی ان کو نکال لے بلکل ان کو رکھے پی سی بی کا ایک سسٹم میں ان کو سسٹم کے تایت لے کے آئے بہت اچھے تھے وکی بھائی لیجنڈ رہے ہیں کرکٹ میں مزبا بھائی بہت اچھے کپتان رہے ہیں لیکن جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے مینجمنٹ کا پلیر کے ساتھ یہ ایک ڈیفرنٹ کوچنگ ہے بھائی یہ ڈیفرنٹ ایک ایڈیوکیشن ہے کہ میں بھی اب کہوں کہ مجھے تھوڑی بہت بولنگ آتی ہے فلانے بول کر اس کھا سکتا ہوں میں نہیں سکھا سکتا اس کے لیے بھائی جا کے مجھے ایک ٹیمپرمنٹ ایک ایڈیوکیشن لینی پڑے گی کہ میں نے پلیئر کے ساتھ ہینڈل کیسے کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اچھا کوج ہے وہ اچھا منیجمنٹ میں بھی جا کے اچھا دلیور کرے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس مائنڈ سے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں کھیل سکتا ہوں کیا میرے احسان فراموش ہے مصبا کہتا ہے میں کفتان تھا میں لائیا وکار کہتا ہے میں سیٹی سے لڑا ملائیا تھا اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ احسان فراموش ہے اور ہمارے پور باتیں کر رہا ہے یہ لے چلے وہ بچارے کیا پتا کس سنس میں بات کر رہا ہے